سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل نند کی نیکسٹ اپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ فرنڈز اب آپ جانتے ہیں جیسا کہ گوھر کو تمام تر سچائی رابی کی معلوم ہو چکی ہے کہ جھانگیر نے رابی کے ساتھ شادی کر لی ہے سو فرنڈز اب اس کا ذہن فروا کی طرف سے کمپلیٹلی ہٹ جاتا ہے اور اب وہ رابی کے پیچھے دوبارہ سے پڑ جاتی ہے اور اسی وقت اسی لمحے جانگیر کے گھر جاتی ہے اور خوب ہنگامہ کرتی ہے اور دوستو میں آپ کو ایک اور اہم بات بتانے والا ہوں ہوپفولی یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جب گوھر اتنے برے الزمات دوبارہ سے لگائے گی رابی پر اور ساتھ ساتھ جانگیر کو بھی بہت زیادہ منٹلی ڈسٹرب کر دے گی اپنی باتوں کے ذریعے سے تو اس وقت ساتھ کھڑی گئی جانگیر کی ماں بھی یہ تمام تر باتیں سن رہی ہوگی گوھر اسے بھی بہت زیادہ سنائے گی کہ میں اس گھر سے کیا کچھ دیر کے لیے چلی گئی آپ تو نئی بولانے میں نکل پڑی اور بھی بہت سی باتیں گوھر کرے گی اور کچھ ایسی سخت باتیں بھی ہوں گی جو کہ گوھر کے موں سے نکلیں گی جن کو سن نہیں سکے گی جانگیر کی ماں جیسے کہ فرینڈز آپ کو سب کو پہلے پتا ہے کہ جانگیر کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو وہ تمام تر سیچویشن کو برداشت نہیں کر پاتی اور اچانک سے اسے کچھ ہوتا ہے اور پھر اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے جس کے بعد جانگیر اپنی ماں کو فوراں سے آسپیٹل لے کر جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں ہم اپنی طرف سے برپور کوشش کر رہے ہیں انہیں بچانے کے لیے سو فرینڈز آخری ملاقات میں جانگیر کی ماں بلاتی ہے جانگیر کو اور اسے بتاتی ہے کہ رابی کا برپور خیال رکھنا وہ بہت اچھی لڑکی ہے بلکل بھی گوھر کی طرح نہیں ہے اس کا مکمل سہارا تم ہی ہو اس کا اللہ کے بعد اب تم ہی صرف اور صرف سہارا ہو اس کا ساتھ ضرور دینا وہ بیچاری پہلے ہی بہت سی تکلیفوں سے گزر چکی ہے میرے بعد مکمل اس کا ساتھ دینا یہی میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں جس پر فرینڈز جانگیر کہتا ہے اپنی ماں سے آپ ایسی باتیں ہرگز نہ کریں میں بلکل ایسا نہیں ہونے دوں گا رابی کا ہاتھ میں نے اسی لئے تھاما تھا کیونکہ اس کا میں نے سہارا بننا تھا اسے مشکلوں میں اکیلا چھوڑنے کے لئے تو اس کا ہاتھ نہیں تھاما تھا نا میں نے اس کے بعد فرینڈز مزید آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ساکب کو جب یہ تمام تر سچائی کا پتہ چلتا ہے تو اسے بھی بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپی نے آخر کار صحیح ہی کہا تھا سچ ہی کہا تھا تم نے سچ کر ہی دکھایا جس پر فرینڈز جانگیر آگے سے جواب دے گا کہ تمہیں اپنی بیوی پر یقین اس وقت ہونا چاہیے تھا اس وقت تمہیں اپنی آپی پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا تو کچھ اور ہوتی آج کی سیچوئیشن لیکن تم نے تو غیر یقینی اور بے یقینی میں اس قدر برا فیصلہ کر دیا جس نے بہت سی زندگیوں کو برباد کر ڈالا اب تم اس تمام تر چیزوں کے لئے تم اور تمہاری بہن ہی ذمہ دار ہے اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا میں نے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نکاح کیا نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے جس پر فرینڈز رابی بھی مزید کہے گی ساکب کو کہ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں میرا آپ سے اب کوئی بھی تعلق نہیں ہے اور جانگیر ہی میرے شہر ہیں اور میں ان سے محبت کرتی ہوں یہ تمام تر چیزیں جاننے کے بعد جانگیر کو بھی دلی خوشی ہوتی ہے اور اس کے اندر عوصلہ پیدا ہو جاتا ہے گھر کو فیس کرنے کا فرینڈز اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا گھر اپنے گھر کو بچا سکے گی یا اس کو مزید تباہ کر دے گی اور یا تو کچھ مزید اور خطرناک ہونے والا ہے آگے آنے والی اپیسوڈ میں دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی رائے کا اظہار نیچے دیے گئے اس پیارے سکمنٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگر تو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجے جلدی سے سبسکرائب اور ساتھ میں ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے تھانکس فور واشنگ دے ویڈیو میٹ یو سون ان دے نیکسٹ ویڈیو ٹک کیر بائی بائی